جو مجھے پانا چاہتے ہیں سن لیں کہ میں کہیں پایا رہی جاتا جو مجھے پانا چاہتے ہیں میں کہیں پایا نہیں جاتا مجھے پانے کی عارضو کرنے والو میرے مصطفیٰ کو پالو میں خود و خود من جاؤں با حبیب کو پالو حبیب کو پانا ہی میرا پانا ہے جو جانوں میں ظلم کر بیٹھے تھے حبیب میری بخشش کے عارضو ہوں عارضو مدھو تو تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور اب بھی سن لیں کہ مجھے منانا چاہیں ظلم کرنے کے بعد تو جاؤں کا تیری بارگاہ میں آ جائیں خا زیارتاں خا اطاعتاں خا اتباعاں خا شفاعتاں خا توسلن خا محبتاں مگر مجھے بخشش میری بخشش چاہتے ہیں تو جاؤں کا ایک بار آئیں تیری بارگاہ وستغفر اللہ اور تیرے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگیں اور پھر اس پر فیصلہ نہیں ہوگا اللہ سے معافی مانگنے پر فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ کس پر ہوگا مصطفیٰ کی سفارش وستغفر اللہم الرسول اور رسول بھی اس کی سفارش میں میٹھے بول بول دیں اور پھر کیا ہوگا اگر حضور سفارش فرما دیں دو پیارے پیارے لب ہلا کے دو بول بول دیں کہ مولا بس اب جانے میں معاف کر دیں چھوڑ دیں حبیب کے اتنے لب ہل جائیں تو کیا ہوگا میں نے کہا میں خود کہیں نہیں پایا جاتا حبیب کو پانا ہی میرا پانا لوجد اللہ تواب الرحیم لوجدو کا فائل لفظ اللہ تواباً اس کا حال ہے تواب الرحیم یہ اس کا حال واقع ہوا ایک ترکیب میں فرمایا لوگ میرے حبیب کی بارکاہ میں آ جائیں اور اللہ سے مجھ سے معافی مانگیں اور اگر محبوب آپ ان کی شفاعت کر دیں جہاں کھڑے تھے تیری جالی کے سامنے مواج شریف کے سامنے گمبد خضرہ کے سائے کے تلے محبوب جب تک تو مجھ سے معافی مانگتے رہے میں چھپا رہا جب تک وستغفر اللہ تک رہے مجھ سے معافی مانگتے رہے مجھے نہ پا سکے وستغفر اللہم الرسول جب تونے شفاعت کر دیں میرے حبیب جب تونے شفاعت فرما دیں لوجد اللہ مجھے اپنی عزت کی قسم وہ یقیناً خدا کو پا لیں گے لوجد اللہ وہ وہیں اللہ کو پا لیں گے کس حال میں طبع بن رہیمہ قبولیتِ توبہ رحمتیں بانٹ رہا ہوگا لے جاؤ میرے بندوں میرے حبیب نے شفاعت کر دی ہے تمہاری توبہ بھی قبول رحمت کی خیرات بھی لے جاؤ حبیب آپ کی شفاعت کی دیر ہے لوجد اللہ یہی تیرے روزے کی جانی پر کھڑے مجھ کو پا لیں گے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقامِ عبدیت پر میرے محبوب جو کہیں وہ ان کا حق ہے وہ مثلیت کی صورت میں اپنی صیرت کا عصوہ دیتے اور عبدیت کے مقام پر خدا کے حضور خود کو پیش کرتے اسے اپنے اخلاق اور کردار کے لیے عصوہ بناو اس کلام کو عقیدہ نہ بناو اور عقیدہ کب بنے میری زبان کو دیکھو کہ میں حبیب کو کیسے پیش فرماتا ہوں تو دوستو جن لوگوں کی نگاہ اسرار مثلیت پر ہوا فضیلت کا خالی اقرار ہوا وہ منافق ہو گئے اور جنہوں نے مثلیت کا فقط اقرار کیا اور اسرار سارا فضیلت پر کیا وہ مومن ہو گئے